بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بالوں سے عورت کی پہچان نمبر ایک کچھ مرد دوسری عورتوں کی زندگی ناپاک کر کے اپنے لیے پاک بیوی ڈھونڈتے ہیں نمبر دو عورت کے لیے سب سے عذیتناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی شادی ایک گزدل مرد سے ہو جو بیوی کے حق کے لیے بول نہ سکے نمبر تین عورت کو عورت سمجھ کر اس سے محبت کریں فرشتہ سمجھ کر اس کی غلطیوں کو نہ پکڑیں اگر ایسا کریں گے تو مایوس ہوں گے نمبر چار اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جہاں ایک بیوی اپنے بچوں کی غلطیوں کو خامن سے چھپائے نمبر پانچ ایک عورت ہی گھر کو بناتی اور اجارتی ہے جب تک عورت اپنے خامن کی اطاعت کرے وہ گھر ٹوٹ نہیں سکتا جب خامن کی اطاعت چھوڑ دے تو اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا نمبر چھے دنیا کی وہ عورت بے وقوف عورت ہے جو بچوں کی محبت میں خامن کو ظلیل کرے نمبر ساتھ نفرت عورت کو مضبوط لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے جبکہ محبت خواہشات مارنا اور ہارنا سکھاتی ہے نمبر آٹھ میاں بیوی اگر اپنے رشتے پر توجہ نہ دیں تو اس پر غلط فہمیوں کی دھول جم جاتی ہے نمبر نو کبھی کبھی مرد اور عورت ایک دوسرے کو ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دل سے اتر جاتے ہیں نمبر دس سارا دن عورت کو ظلیل کرنے والا رات کو کس مو سے عورت کے پہلو میں جاتا ہے نمبر گیارہ جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ گھر کی دیکھ پھال کرنے والی اور شہر سے محبت کرنے والی ہوگی جس عورت کے بال چھوٹے ہوں وہ چغل خور ہوگی جس عورت کے بال گرتے ہوں گے اس میں شدید محبت کی کمی ہوگی جو عورت ہر وقت اپنے بالوں کو کھلا رکھے اس میں شہوت زیادہ ہوگی معزز خواتین و حضرات اسی طرح کی سٹوریز سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں جزاک اللہ